نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے کراچی کے دکھی گھرانے کولم نگار ہے نسیم احمد باجوا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک دو نہیں نہ بیسیوں اور نہ سینکڑوں کم از کم بتیس ہزار پانچ سو گھرانے ہیں جن میں خواتین اور بزرگ یعنی عمر رسیدہ اور ضعیف افراد اور بچے جن کی تاہال گنتی نہیں کی گئی اور سرکار کے کاغذوں میں بھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا کو اگر کم از کم یعنی محض ایک ایک ہی شمار کیا جائے تو بھی یہ تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ ہوگی اصل تعداد یقیناً کہیں زیادہ ہے یہ کم از کم بتیس ہزار پانچ سو صرف دکھی نہیں بلکہ بے حد دکھی گھرانے ہیں جو کراچی کے گجر نالا کے کناروں پر بنائی گئی پسماندہ ترین بستیوں یعنی سلمس میں آباد تھے کم از کم بتیس ہزار پانچ سو گھرانے جن کے گھروں کو پہلے پچیس اکتوبر دو ہزار بیس اور پھر ستمبر دو ہزار بائیس کو سندھ ہائی کورڈ کے واضح احکامات کی سری خلاف ورزی کرتے ہوئے مسمار کر دیا گیا ایک سال کا عرصہ گزر چکا مگر یہ بتیس ہزار پانچ سو گھرانے اور کم از کم ایک لاکھ افراد اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے وہیں سوتے ہیں وہیں کھانا پکاتے ہیں اور وہیں روز و شب گزارتے ہیں نامعلوم جب ان پر بارش کے بادل برستے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا بار بار بارش سے ان آفت زدہ گھرانوں پر کتنی بڑی قیامت گزرتی ہوگی یہ نہ تو کولم نگار اور نہ ہی کولم پڑھنے والے تصور کر سکتے ہیں مگر ایک علمیہ اور ہے جو ان بتیس ہزار پانچ سو گھرانوں کے دکھ سے بھی بڑا ہے اور وہ ہے کراسی کے متعمول اور خوشحال گھرانوں سیاسی لیڈروں اور دانشفروں کی مکمل عدم توجہی ان کی بے حصی اور لا تعلقی انہوں نے ان دکھی گھرانوں کی طرف سے اپنا مو موڑ لیا ہے آنکھوں کا رخ دوسری طرف کر لیا ہے بھلا ہو کراسی کے ایک عوام دوست وکیل فیصل صدیقی کا جنہوں نے ان ستم زدہ افراد جو اپنے مسمار شدہ گھر کے ملبے پر بیٹھ کر کم از کم ایک سال گزار چکے ہیں کی فریاد سندھ ہائی کورٹ تک پہنچائی ہے انصاف کے آلہ ایوان میں زنجیر عدل کھینچی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جد صاحبان کا بھلا ہو جنہوں نے سندھ کے سابق وزیر اعلی سید مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے صرف عدالت کی نہیں حق و انصاف بلکہ انسانیت کی بھی توہین کی گئی ہے میرا یہ اندازہ درست ہوگا کہ یہ سارے متاثرین ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آنے والوں کی دوسری یا تیسری نسل ہیں مہاجرین کی پہلی نسل ہندوستان میں اپنے آباد گھروں کو چھوڑ کر اس لیے دور دیس کراچی جا کر آباد ہوئی تھی کہ وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان کا اور ان کی آئندہ نسلوں کا مستقبل یہاں زیادہ محفوظ ہوگا وہ اپنے نئے وطن میں نہ صرف خوشحال ہوں گے بلکہ خوش و خورم بھی ہوں گے جب بے رحم افراد نے 32,500 گھروں کو ناجائز تجاوزات قرار دے کر گرایا ہوگا تو آپ ایک لمحے کے لیے رکھ کر سوچیں کہ متاثرین پر خصوصاً عورتوں بڑھوں اور بچوں پر کتنی بڑی قیامت گزری ہوگی سارے ملک میں رہنے والے خوشحال لوگوں کل آبادی کے بمشکل ایک فیصد کو رہنے دیں وہ کراچی سے کم یا زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں وہ متاثرین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسووں کو نہ دیکھ سکتے نہ ہی ان کی آہو پکار سن سکتے ہیں مگر کراچی میں خوشحال طبقہ اور ان کے نام نحاد رہنما بھی بار اسوسییشن بھی انسانی حقوق کے علم بردار بھی سب کے سب لا تعلق بن گئے پاکستان کے امیر طبقے کی توجہ تو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ کر اور وہ بھی جلد از جلد پاکستان سے بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر جا کر آباد ہونے پر مرکوز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسے مال مست کہا ہے ان کی تو بات چھوڑیے متوسط طبقہ جو آبادی کا غالب حصہ ہے جس کے افراد نہ کوئی ناجائز کام کرتے ہیں اور نہ حرام پرمائل ہوتے ہیں جو دینی احکامات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی سے بھی گریز کرتے ہیں جو محنت و سبر سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا کیجئے کہ وہ بھی اپنے ہی ملک کے کم از کم ایک لاکھ افراد کے دکھ سے بیگانہ اور لا تعلق ہو گئے ہیں کراسی کے بتیس ہزار پانچ سو متاثرہ خاندان جو ایک سال سے اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ سب سات سمندر پار بڑھے کولم نگار کی نظروں کے سامنے ہیں تو اس شہر میں رہنے والے لاکھوں اچھے باشعور اور ذمہ دار شہریوں کو کیا کہیں کہ جن کو اپنے ہم شہر اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے نظر نہیں آ رہے یقینا ہم سب آخرت پر اور روز حساب پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہم سے گجر نالا کے بتیس ہزار پانچ سو دکھی گھرانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہمارے اہل وطن کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے امریکہ اور کیانیڈا تک سارے جہان کی فکر لاحق رہتی ہے مگر کتنی ستم زریفی ہے کہ ہمیں خود اپنے ملک نہ گجر نالا کے بتیس ہزار پانچ سو متاثرین کی ذرہ نہ بھر تشویش ہے نہ ہمیں وطن و اہل وطن کی فکر ہے نہ سندھ میں کچھے کے ڈاکووں کی بڑھتی ہوئی گنڈا گردی اور اغوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی نہ بے زمین کسانوں کی نہ مزارین کی نہ سنتی مزدوروں کی نہ ریلوے ورکرز کی نہ عربوں کا منافع دینے والی سٹیل ملکے بے قصور کارکنوں کی نہ سکولوں سے باہر دو کروڑ سے زائد بچوں کی نہ علاج سے محروم لاکھوں افراد کی نہ آوارہ کتوں اور سامپوں کے زہریلے حملے کا شکار بننے والے بے قصوں کی نہ سرکاری ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے مناسب علاج کا انتظار کرتے مریضوں کی نہ برسوں بلکہ اشروں سے انصاف کی تلاش میں عدالتوں میں نسل در نسل دھکے کھانے والوں کی نہ عالمی اداروں کے بنائے ہوئے لیبر قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کا شکار ہونے والے چھوٹے بڑے سنتی کارکنوں کی نہ کانوں سے کوئلہ نکالنے والے اور نہ ان کانوں کے اندر کوئلہ بن جانے والوں کی نہ کراچی نہ گوادر کے ماہی گیروں کی نہ مردم شماری کرنے والوں سے لے کر ڈینگی مچھروں کو ماننے والے کم آمدنی والے سرکاری اہلکاروں کی نہ گھریلو خواتین اور نہ گھریلو ملازمین کی غرض یہ کہ چار سو پھیلے ہوئے ظلم و ستم کی طرف رتی بھر توجہ نہیں کوئی دھیان نہیں خیال تک نہیں یہی وجہ ہے کہ قوتِ اخوتِ عوام سے بننے والے ملک سے رب العزت ناراض ہو گیا ہے نشانی اس کی یہ ہے کہ اب ترہاں ترہاں کی عذاب نازل ہو رہے ہیں بے موسمی بارشیں اور برف پاری کبھی سیلاب کبھی زلزلے قدرتی آفات کا ایک سلسلہ ہے جو کہیں تھمتا نظر نہیں آتا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اگر ہم نے مذکورہ بالا محروم طبقات کی فکر نہ کی دکھی افراد کے تمام دکھوں کا مدعوہ نہ کیا تو مزید اور زیادہ سخت سزا ملے گی ابھی ہم فلم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں فلم کا چلنا ابھی باقی ہے جلد یا بدیر جب فلم چلے گی تو ایک پنجابی ڈائلوگ کے مطابق لگ پتا جاوے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے